تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرم گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیان کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماہ بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماہ بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماہ اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماہ بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بین ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہ بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتایا گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتا چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بین ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرم کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرم گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیسوڑ آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدہ نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بین ڈاما کے آنے والے آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتایا گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتا چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدہ نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرم کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرم گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہو کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے آفیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدہ نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھیں کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بین ڈراما کے آنے والے آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیان کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم oversee کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاص اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاص کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاص کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاص ماں بیگم کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن اب آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتا چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونے کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے آفیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرم کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرم گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے آفیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہو کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن اب آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھیں کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیان کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتایا گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہو کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اس سے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن اب آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھیں کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیان کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہوں کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپنے لٹا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتایا گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈھونڈ کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جھگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہو کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسو اور میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوئے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کہو کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دمیانے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تیرے بھی ڈاما کے آنے والے اپیس آرمی آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب گھر میں نہیں ہے جس پر وہ مرتزم سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے دنیا کیا کوئی جگڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی حیاء اس کے انگوٹھی لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے وہاں گری ہوئی دیکھی ہے مرتزم کا ملازم آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ چوکیدار نے میرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر وہ ملازم کو بولتا ہے کہ اسے کوئی کہ تم نے اگر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ماں بیگم مرتزم کو کہتی ہے کہ ضرور وہ وقاس اور انیلا کے پاس گئی ہوگی ماں بیگم انور اور مرتزم وقاس کے گھر جاتے ہیں جس پر وقاس کہتا ہے کہ میری بیٹی تم یہاں نہیں ہے آپ لوگ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہے تمہاری بیٹی تو خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی وقاس ماں بیگم ان کا کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی مجھے واپل اٹھا دیں میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن آپ کے گھر نہیں جانے دوں گا تو مرتزم کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ ہمیں بنا بتائے گھر سے چلی گئی ہے آپ تو سمجھے کہ وہ تمہارے پاس ہوگی تو مرتزم اسے کہتا ہے کہ میں کہیں سے بھی میرب کو ڈون کے لے کے آوں گا ماں بیگم اسے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مرتزم اپنی ماں کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں